بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع رب ذوالجلال کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میرے تمام دیکھ رہے بہر بھائیوں کو میری طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس دور میں حالات یہ ہیں کہ سہم نے ایسے لوگ ہوتے ہیں رشتدار ہوتے ہیں فیملیاں ہوتے ہیں تعلق والے ہوتے ہیں جیسیون میں کسی قسم کا کوئی فرق یا گہپ ہی نہیں ہے لیکن وہ سامنے سے تو ضرور نہیں پہنچا رہے ہوتے ہیں نقصان نہیں پہنچاتے وہ جادو کے ذریعے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں کچھ لوگ تو ان کا وطی رہا ہے حالانکہ سب کو پتا بھی ہے ایک سر لوگوں کو جنہوں کو نہیں پتا ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ جادو کرنے اور کرانے والا دونوں جہنمی ہیں اسلام سے خارج ہیں لیکن پھر بھی ہمیں ان چیزوں سے رکتے نہیں ہیں خدا رہا ان چیزوں سے بچیں وقتی کسی کو تکلیف تو آپ دے رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے لئے جو ہے وہ آخرت اپنی تباہ کر رہے ہوتے ہیں اور جس انسان پہ جادو کیا جاتا ہے اس کو اس کے ذریعے مختلف بیماریاں بن جاتی ہیں مختلف تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں وہ بچارہ جگہ جگہ سے دوائیاں لے 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 کے تھک جاتا ہے لیکن ان سے اس کو افاقہ نہیں ہوتا کیونکہ اس کا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ جسمانی نہیں روحانی ہوتا ہے کیونکہ اس کی روح بیمار ہوئی ہوتی ہے جادو کے ذریعے اسی حوالے سے ایک چھوٹا سا عمل جادو کا توڑ ہے بہت زبردست ہے آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی کر سکتے ہیں اس میں اتنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے یہ کریں اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ جادو سے نجات مل جائے گی کسی قسم کبھی جادو ہوگا تو وہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بیماریاں انسان کو بن جاتی ہیں جادو کے ساتھ تو روحانی اور جسمانی دونوں علاج کرنے چاہیے جیسے اس کو کوئی تکلیف ہے جیسا چھوٹے سے ایک 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 سر میں درد رہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ روحانی بھی علاج کرے اور ساتھ میں جسمانی اس کی میڈیسن بھی استعمال کرے تب جا کے اس کو اس چیز کا فاقہ ہوگا اگر جادو کی وجہ سے کوئی تکلیف ہے تو ویسے ہے تو وہ تو میڈیسن سی ٹھیک ہو جائے گی تو یہ چھوٹا سا عمل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ تمام دوستوں کے سامنے اور سب کو اجازت ہے آگے بھی آپ لوگوں کو اجازت دے سکتے ہیں اس چیز کی اجازت کیا کسی کے اوپر بھی آپ جو ہے وہ اس کو کسی بھی جگہ آپ ضرور پڑے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو طریقہ کر یہ ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ جس بندے کے اوپر جادو ہوا ہوا ہے روزانہ کسی بھی ٹائم پہ لا الہ الا اللہ یہ آپ نے ایک سو کیارہ بار ایک سو کیارہ مرتبہ پڑھ کے دھم کرنا ہے اور ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہی کلمات یعنی کہ لا الہ الا اللہ کسی کاغذ پہ لکھ کر اس کو ایک سو ایک مرتبہ لکھنا ہے کسی کاغذ پہ ایک سو ایک مرتبہ لکھ کر اس کو پانی میں بھگو دیں اور وہ پانی جو ہے وہ پیتے رہیں سات دن آپ دم بھی کریں اور ساتھ میں یہ پانی بھی پیئیں اور گھر میں اس کا شڑکاؤ بغیرہ بھی کریں انشاءاللہ جادو کا توڑ ہو جائے گا آپ کا اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سے آگے آپ کو زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی کسی چیز کی اور آپ کو شفاہ ہوگی انشاءاللہ اسی سے پھر آپ کے سامنے کچھ نیا وظیفہ لے کے حضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے آج تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ